السلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان فلسطین اور اسرائیل کے بھی چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین ڈبلپمنٹ ہوئے ہیں جو ایک اے کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں غازہ کے جنگی میدان کی کچھ بڑی خبریں ہیں کچھ خبریں یوکرین کی اور ریشیا کی ہیں اس ویڈیو کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ایک اے کر کے سب ہی آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب تک کا سب سے بڑا ہجباللہ نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر سو سے زیادہ میزائل دانگی ہیں ایک ایک کر کے ساری خبریں دوں گا اور لاست ایک ویڈیو میں بنے رہنا اسی کی ساتھ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر آپ کی سکرین پر یہ رہی کہ گلوبائی نیوز نے اس خبر کو سادہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس کے راستپتی بلادیمیر پتین نے کہا ہے کہ اگر جرمنی نے تاروس میزائل یوکرین کو بھیجی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جرمنی سیدھے طور پر رشیہ کے خلاف لڑنے اتر رہا ہے اور پھر رشیہ اپنے دشمن کے ساتھ جو بھی کرتا ہے رشیہ جرمنی کے ساتھ بھی سیدھے طور پر وہی کرے گا آپ کو بتا دوں کہ بیٹھے کچھ دنوں سے لگتا ہے روس کے راستپتی بلادیمیر پتین کی طرف سے پورے یورپ کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر یوکرین میں ان کی سینہ نے قدم رکھا یا ناٹو کی سینہ نے قدم رکھا تو سیدھے طور پر رشیہ یورپین یونین کو ناٹو کو جواب دے گا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جان بوجھ کر امریکہ اور یورپی جنگ کو بڑھکانا چاہتے ہیں یورپ اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلا وار جو پرمانو پہلا وار ہوگا وہ رشیہ کی طرف سے ہو تاکہ اس کے بعد دنیا کے سامنے رشیہ کو ہی دنیا کے نرسنگھار کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے آپ کو بتا دوں کہ رشیہ ہی واحد ایک ایسا ملک دنیا کے اندر جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھتا ہے اور ہتیاروں کے معاملے میں امریکہ سے بھی زیادہ ترقی کر چکا ہے چاہیں وہ اسپیک یعنی انترکس کی بات ہو یا زمین کی بات ہو دونوں ہی جگہوں پر رشیہ امریکہ سے زیادہ ترقی کر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رشیہ کو دنیا کے ساتھ یود میں الجھا کر کے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رشیہ کے جو پرمانو زخیرہ ہے رشیہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے لیکن آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر رشیہ اور یورپ کے بیچ میں یہ جنگ چھڑتی ہے تو پورے یورپ کو رشیہ ٹارگٹ کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اوپر بھی حملہ کرے گا اور پھر یہ جنگ اتنی بھائیوہ ہو روپ لے لے گی یہ جنگ اتنی بھائیوہ ہو جائے گی جس کی دنیا نے کلپنا بھی نہیں کی تھی اسی کے ساتھ چلتے ہیں دوستو اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے گلوب آئی نیوز نے اس خبر کو سادہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران کے سربراہ ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو سیدھے طور پر اسرائیل پر ہم حملہ کریں گے میزائل داگیں گے کیونکہ جس طرح سے لگتار اسرائیل کو بار بار سمجھا کر کے دنیا تھک چکی اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ضرورت پڑی تو ایران اسرائیل کے اوپر میزائلیں برسائے گا ایران اسرائیل کے اوپر اتنا بڑا حملہ کرے گا جس سے اسرائیل پوری طرح سے دہل جائے گا یہ بات اب سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی لگتار خبر دی جا رہی ہے پہلے سے ہی لگتار ایران کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے اگر ایرانی جنگ میں سیدھے طور پر اترتا ہے حالانکہ بہت دنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے ابھی اترا نہیں ہے ایران کی طرف سے ڈائریکلی کوئی بھی حملہ نہیں کیا گیا ہے اسرائیل پر اب وہ مجاہدینوں کے ذریعے اگر کرایا جا رہا ہے وہ بات الگ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کسی بھی سمیں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اس خبر کو دہا دھیجئے ہجباللہ نے کہا ہے آج صبح تقریباً ساڑھے چار بجے کا سمیں تھا میں آپ کو بتا دوں جس سمیں سہری کا سمیں ہوتا ہے رمضان چل رہے ہیں تو سہری کھانے کا جو سمیں ہوتا ہے اس سمیں ہجباللہ کی طرف سے سو میزائل داگی گئیں ہیں اسرائیل پر خبر آپ کی سکرین پر ہے گلو بائی نے اس خبر کی پشتی کی ہے سو میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور پورا اسرائیل پورا گیلی دہلا دیا ہے ہجباللہ کی طرف سے نوردن اسرائیل پر یہ حملہ ہوا ہے اس میں کریت شیمونہ اور شیبہ فارم کا ایریا اور بہت سارے ایسے ایری ہیں جو نوردن اسرائیل کے اندر ہیں جو لیبنان بورڈر سے لگتے ہیں ان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے سو میزائلوں کا حملہ کتنا بڑا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ ہجباللہ کی طرف سے بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا جس میں تیس روکٹ داگے گئے تھے لیکن پانچ مہینے کے سمیں میں پہلی بار ہجباللہ کی طرف سے ایک ساتھ سو میزائل داگی گئی ہیں اسرائیل کی طرف جس نے اسرائیل میں دھماکے کر دیا ہے اسرائیل کو دہلا دیا ہے پوری طرح سے اسرائیل کو تباہ اور برباد کر دیا تو خبر آپ کی سکرین پر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہجباللہ نے پہلی بار اتنا بڑا حملہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو یود کے جانکار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہجباللہ نے اب وہ والا جو سمیں ہے وہ نکال دیا ہے جس میں نیگویشن ہو سکتا ہے جس میں باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر کسی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے ہجباللہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل بار بار غازہ کے شہر رافہ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر لوگوں کو مار رہا ہے تو اس نے باتچیت کے سبھی راستے بند کر دیئے ہیں اب سیدھے طور پر اور اسرائیل ایک ہی باشا سمجھتا ہے جو ہے ہتیار کی باشا اسی چیز کو لیتے ہوئے لگتا ہجباللہ نے ایک کے بعد ایک حملے کیے جس میں سو بڑی میزائل داگی گئیں ہیں اسرائیل کی طرف پورا اسرائیل دہلا دیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کے رکشہ منترالی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا پاک مہینہ آیا ہے رمضان کے پاک رمضان کے مہینے کو اسلام دھرم کے مطابق بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ڈیل ہو جائے جب سے ہجباللہ نے سو میزائل داگی ہیں تب سے اسرائیل تھب تھر کاف رہا ہے اسرائیل کی طرف رکشہ منترالی کی طرف سے اور اسرائیل کی جو رکشہ منترالی یوب گیلنٹ ان کا بھی بیان آیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن فلحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہجباللہ کی طرف سے پہلی بار اتنا بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف اس خبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلو بائی نیوز نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جتنا پورے یورپ کے دیشوں نے اور امریکہ نے مل کر گولیاں بنائی ہیں بلٹس بنائی ہیں اس سے تین گناہ زیادہ اکیلے رشیا نے بنائی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا یورپ اور امریکہ مل کر جتنے ہتھیار اسیمبل کرتا ہے بناتا ہے اس سے تری ٹائمز گناہ زیادہ رشیا میں ہتھیار بنائی جاتے ہیں بوم بنائی جاتے ہیں گولیاں بنائی جاتی ہیں تو کیپیسٹی کی اگر آپ بات کریں تو پورا یورپ اور امریکہ مل کر بھی اگر رشیا کے ساتھ سیدھے جنگ میں اتر جاتا ہے تب بھی رشیا کو ہرانا ممکن نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں اتنی بڑی جنگی تیاری کر رکھی ہے رشیا نے خبر آپ کی سکرین پر ایک گڑو بائنیوز نے اس کی پسٹی کی ہے اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ رشیا کے ایک بڑے اسیمبل کمپنی کا فوٹو ہے جہاں پر ہتھیاروں کا جنگی زخیرہ بنایا جا رہا ہے چین چل رہی ہے اور اس چین کے تروں یوکرین میں بھاری بھر کم تازاد میں ہتھیار اتارے جا رہے ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں تقریباً دو سال کا سمیں بھی چکا ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ چلتے ہوئے یوکرین کو اٹھائیس دیشوں نے مل کر اپنے پورا جنگی زخیرہ سپلائی کر دیا آپ کو بتا دوں امریکہ نے اپنے جنگی زخیرہ کا سو بلینڈ ڈالر کی تقریباً پانچ سے دس کھے پہ اب تک پہنچا دی ہیں سو سو بلینڈ ڈالر کی یوکرین کو لیکن اس کے باوجود بھی رشیاں سینہ کا کچھ نہیں بگڑ پائے رشیاں کی اگنومی کو کوئی بھی ایفیکٹ نہیں کر پائے رشیاں کے اوپر حملہ ور نہیں ہو پائے بلکہ رشیاں نے پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ہے یوکرین کو اور یوروپین یونین کے دیشوں کو انہی ساری چیزوں کی چنتہ ظاہر کرتے ہوئے یوروپین یونین کے دیش بول رہے ہیں کہ رشیاں اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اگر رشیاں کے ساتھ اب بھی یا تو کمپرمائز کریں یا جنگ کریں دونوں میں سے اگر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو یوروپ پہ رشیاں کا حملہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی اور ہر ایک یوروپین یونین کا دیش یہ بول رہا ہے کہ بھوشے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوروپ کی جو جنگ ہے وہ رشیاں کے ساتھ سیدھے طور پر شروع ہو گئی ہے تو دو تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرح اس خبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن سے ہوتی لڑاکوں نے آج پھر ایک امریکی کارگو شپ کو نشانہ بنایا ہے جس کا نام تھا پینوکو چیو پینوشیو اس جہاز کو لگاتار یمن کے ہوتی لڑاکوں کے دورہ انٹی ناول میزائل سے حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا ہے ایک کے بعد ایک لال ساگر سے گزرنے والے سبھی امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے آپ کو بتا دوں حالی میں دو سے چار دن پہلے امریکہ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم غازہ کے پورٹ پر یعنی غازہ کے سمندر کے کنارے پر ایک پورٹ بنائیں گے ایک بندرگاہ بنائیں گے جس سے پانی والے جہاز مدد لے کر غازہ میں داخل ہو سکیں گے یہاں پر امریکہ کا جو من تھا جو مائن تھا وہ غازہ کی مدد کرنا نہیں بلکہ اسرائیل کے اندر ہتیاروں کو پہنچانا تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یمن کے ہوتی لڑاکوں نے لال ساگر کو پوری طرح سے برٹین اور امریکہ کے لیے پٹی بندیت کر دیا ہے یہی ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پلان بنایا ہے کہ غازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے یہ لوگ جہازوں کو جانے دیں گے اور یہی وہ بیچ ہوگا جس میں اسرائیل کو ہتیاروں کی سپلائی بھاری تعداد میں کر دی جائے گی لیکن آپ کو بتا دوں کہ یمن کے ہوتی لڑاکوں نے معاملے کو پورا بھاپ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر ایک امریکی جہاز کو جس کا نام تھا پینوشیو کیا گیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ غازہ کے لوگوں تک مدد پہنچے وہ غازہ کے لوگوں کے مدد کے نام پر اسرائیل کو مدد پہنچاتا ہے تو دوستو یہ آج کے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلیک کریں اگر آپ ریگولر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے واتس اپ کے اندر شیئر ضرور کریں باقی انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت